موسیقی اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے پی ایف میوزیم کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں پی ایف میوزیم کی کچھ چیزیں شیئر کروں گی اور اس وقت میں پی ایف میوزیم کی گیلری کے اندر ہوں اور یہ پی ایف میوزیم کا لوگو کہنے ہیں یا آپ اسے مونوگرام کہنے ہیں تو یہ وہ ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں بہت سارے جہاز وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے مجسمیں یہاں پر بنائے ہوئے تھے اور کافی ساری ڈیٹیلز وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا کہ کوئی بتا تھا کہ یہ کب ہوا کس طریقے سے ہوا ہاں کچھ چیزیں تھیں جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور جو سمجھ بھی آ رہی نہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا یا یہ نیمز ہیں تو یہ کس طریقے ہوئے ہوں گے تو یہاں پر کچھ آفیسرز کی مجسمیں ہیں اور یہاں پر ٹروفیز ہیں جو انہوں نے اندر رکھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو کافی سنبھال کے کافی بڑی گیلری تھی بہت ساری چیزیں تھی اوپر والا فلور بھی تھا جس کے اوپر میں نہیں چکر لگا سکی تھی لیکن نیچے ٹروفیز وغیرہ جو تھی جو نیچے سارے جہاز وغیرہ تھے وہ سب چیزیں میں نے ریکارڈ کی ہیں اور یہاں پر ایک یہ جہاز ہے جو ڈیمیج ہوا ہوا ہے اور جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کریش وغیرہ ہوا تھا یہ انڈیا کا جہاز معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر انڈیا کا فلیک بنا ہوا ہے شاید کہ یہ جہاز پاکستان والوں نے انڈیا کا پاکستان میں گراکی سے کریش کر دیا تھا تو اسے یہاں پر سنبھال کے رکھا گیا ہے یہ سب چیزیں تھیں یہاں پر جہاز کافی سارے تھے یہاں پر یہ سب چیزیں نام وغیرہ لکھا ہوا ہے اور ائر فورٹس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا لیکن وہ ایک ایک چیز ڈیٹیل میں پڑھ کے یہاں پر نہیں بتائی جا سکتی اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جہاز ہے اور یہ شاید ایکسپائر ہو گئے ہیں تو یہ یہاں پر لاکھے انہوں نے میوزیم کے اندر فٹ کر دیا ہے کہ اب یہ ورک نہیں کر سکتے لیکن جو ہے کافی بڑے بڑے جہاز ہیں جو شاید پہلے کسی جنگوں کے اندر ان سے فائٹ کی گئی ہے ان سے لڑا گیا ہے اور انہوں نے کافی ساری یہ دیکھیں ورلڈ وارڈ ٹو جو تھی ان کے یہ ساری نیمز میرے خال میں جو جو پائلٹ اس کے اندر شامل تھے اور جز اس جہاز کے ساتھ تھے ان کی ساری چٹ لگا کے انہوں نے نیچے ایک سائٹ کے اوپر سٹور کی ہوئی ہیں اور یہ جہاز کے کچھ جو ہیں موڈلز جو چھوٹے سائز میں ہیں وہ لگا کے انہوں نے ہائنگ کیے ہوئے ہیں اس طریقے کے بہت ساری انہوں نے شوکیز بنائے ہوئے تھے یہاں پر تو بقاعدہ طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ ورلڈ وارڈ ٹو ہے جس کے اندر جو کیپٹنز وغیرہ یا جو جہاز وغیرہ یوز ہوئے ہیں ان کے نیم ہیں جو موڈل انہوں نے جہاز کا یوز کیا وغیرہ وغیرہ اور کس طریقے سے کس سن کے اندر ان کی دہتوئی اور یہ ایک سارا بنایا ہوا تھا پوری یہاں پر پینٹ کیا ہوا تھا اوپر ایک جہاز تھا کافی اچھا لگ رہا تھا بہت اچھی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے گیلری یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بھی جہاز ہیں یہاں پر اور کافی بڑے بڑے جہاز بھی ہیں آپ لوگ ویڈیو کو پلیز انجوئے کریں اور گیلری میں دیکھیں گیلری میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا یہ تو کچھ ووچز نہیں یہ شاید پائلٹس وغیرہ کی ووچز نہیں جو انہوں نے سٹور کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک پائلٹ ڈریس ہے جو پاکستان میں جو ہے 1958 تکٹل یوز ہوتا رہا ہے پائلٹ کا یہ والا ڈریس اور یہ ادن بریرہ کو میں اتنا ہٹا رہی تھی کہ ویڈیو کے بیچ میں نہیں آؤ لیکن وہ پھر بھی آئے جا رہے تھے یہاں پر قائد اعظم اور فاطمہ جنہ کا بھی جو ہے وہ مجسمہ بنایا ہوا تھا اور کافی حد تک دیکھنے میں یہ ریل لگ رہا تھا اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے انہوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنا رہے تھے میرے بچے بھی بیچ میں آئی جا رہے ہیں اور یہ جہاز بہت بڑا ہے بہت زیادہ بڑا یہ سب سے بڑا جہاز تھا اس میوزیم کے اندر اور یہاں پر جو ہے یہ قائد اعظم کے پاسپورٹ کی کاپی ہے جو انہوں نے یہاں پر فریم کر کے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساری انہوں نے پچرز وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ قائد اعظم کے پاسپورٹ کی کاپی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے جہاز کے ساتھ بھی انہوں نے دیکوریٹ کیا ہوا ہے اس گیلری کو کافی لوگ آئے ہوئے تھے سب جو ہیں ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں اوپر والا فلور میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا تو یہ وہی فلور ہے لیکن یہاں پر میں نہیں جا سکی تھی بچوں کو ساتھ جانا انہیں سنبھالنا بہتاں مشکل رہا تھا پہلی دیکھیں بریرہ مجھ سے کتنی آگیا کہ بھاگری میں میں بار بار اسے بلاری تھی یہاں پر بھی ایک پائلٹ کا مجسمہ ہے اور جو اپنے جہاز کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے آئی تھنگ یہ اس جہاز میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آئی ڈونڈو اور یہ فجر ہے میری بڑی ناندائیو ہیں جن کے ساتھ آج کل ہم لوگ آؤٹنگ پر نکلے ہوئے ہیں کوئی آیاں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی نکلا جاتا ہے اکیلے جایا بھی نہیں جاتا اور یہ بھی ایک جہاز ہے جہاز تو تقریبا سارے ہی بہت بڑے تھے لیکن جو قائد عظم جس کے پاس کھڑے ہیں وہ جہاز سب سے زیادہ بڑا تھا تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں گیلری سے باہر اور باہر میں یہ بہت زیادہ صاف سترہ منا ہوا ہے کیونکہ اس میں بالکل کوئی ڈسٹ نہیں ہے کوئی ڈریش نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے تھوڑا ہی ویڈیوز پہلے ایک الہدین کا میں نے شیئر کیا تھا تو الہدین کافی حد تک گندہ ہے بہت زیادہ اس میں ڈریش ہے عوام جہاں کھاتی ہیں وہیں پہ ریپر پھیک دیتی ہیں لیکن یہ آپ پر ایسا کچھ نہیں تھا اگر کوئی یہاں پہ ریپر پھیک دیتا بھی تھا تو فوراں جو یہاں کے ورگرز تھے وہ آتے تھے اور صاف کر دیتے تھے اور یہاں پہ ویڈیو بناتے بناتے بریرہ دھڑا اور یہ دیکھیں پوری یلو فلاورز کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے بہت اچھا اور بہت نیٹ ہے باہر بھی جو ہے بہت سارے جہاز ایسا ڈیکوریشن انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے رائٹس بھی بہت زیادہ اچھی ہیں یہاں کی مختلف سی رائٹس ہیں جگہ جگہ انہوں نے جہاز کی ساتھ جو ہے کہنا میں ڈیکوریشن کی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ سٹالز بھی تھے اس طریقے کے کہ جیسے اب یہ وائٹل ٹی سٹال ہے اور یہاں پہ چائے بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی مطلب چار بانچ قسم میں انہوں نے چائے کی راکیویں تھی جو مل رہی تھی اور یہاں پہ اب بریرہ ہو گئی ہے ایکٹف بریرہ چلی گئی ہے اپنی رائٹس کے اوپر لیکن ادن کو پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ رائٹس نہیں لیتی وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں لینی رائٹس پتہ نہیں ایسا اس کے ساتھ سین پارٹ کیوں ہیں لیکن سم ٹائمز وہ اس طریقے سے بگر جاتی ہے کہ میں رائٹس نہیں لوں گی لیکن بریرہ فلان انجوائے کر رہی ہے بریرہ نے اپنا کوئی چانس مس نہیں کیا اس نے کہا نہیں بھئی میں نے تو کرنا ہے انجوائے اس نے ساری رائٹس لیں اور وہ کافی انجوائے بھی کر رہی تھی یہ دیکھو رائٹ بند ہو گئی اس سے گسہ آرہا تھا کہ کیوں ہو گئی ہے پھر ادن کو تھوڑا بہت شاک اٹھا بریرہ کو دیکھے کہ چلو میں بھی لے لیتی ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر یہاں پر بچوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئس کیم وغیرہ کھانی ہے تو بچے آئس کیم میں بہت زیادہ کند وند مچاتے ہیں پہ آگئے ہیں اس کی دو طرف بنے ہوئے ہیں رائٹس والے تو یہاں پہ یہ ڈوجم کارڈ میں میری بڑی نان جو ہیں باجی وہ اور میری چھوٹی نان گئے تھے تو یہ لوگ ڈوجم کارڈ لے رہے تھے اور میں نہیں گئی تھی کیونکہ میری بچیاں کہیں نہیں جانے دیتی اور ویسے بھی یہاں سے آٹھ سال سے چھوٹا بچہ الاؤڈ نہیں تھا اس کے اندر اور یہ جمپنگ بہت زیادہ مزی کی تھی اور یہ فجر لے رہی ہے یہ میری بڑی نان کی بیٹی ہے فجر لیکن ادن صاحبہ کو اس سے بھی کوئی اٹرکشن نہیں ہو رہی تھی اور یہ بہت زیادہ مزی کی تھی اور یہ تھا کریزی پلین اور یہ بھی بہت زیادہ مزی کی تھی اور یہاں پر ایک چیز جو تھی جو مجھے سب سے اچھی لگی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اب یہاں پر ہے ادن اور بڑی نان ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہے ادن صاحبہ نے یہاں پر بھی کہا کہ بھائی مجھے ٹرین لینی ہے اور جب میں ان کی ٹرین کی ٹکٹس لے آئی تو آگے سے کہتی ہے کہ میں لینی ممہ بیٹھیں گی تو میں لوں گی اور اتنا انکمفرٹیبل تھا ان بچوں کی رائٹس کے اندر بیٹھنا اور بریرہ کو گود میں لے کے بیٹھنا کیونکہ ٹو پرسنٹ کی جگہ تھی اگر میں اور ادن بیٹھے ہوئے تھے تو بریرہ کہاں بیٹھتی اور بریرہ یا ادن الگ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے اور یہ جو یہ پوسٹر بیچھے گزرے ہیں بہت مزگے تھے اور یہاں پر یہ جو ٹرین ہے اس کا بقاعدہ سٹیشن ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے یہ لوگ ٹو راؤنڈز دلاتے ہیں بہت مزکہ ہے کافی لمبا چکر ہے اور کافی فاسٹ چل رہی ہوتی ہے اور جب یہ ٹرن لیتی ہے تو یہ ہون بھی دیتی ہے میرا بہت دل تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ اوریجنل ساؤنڈ جو ہے شیئر کرو لیکن وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ از ان بہت بھونگیاں مار رہی تھی کر ایک یہ رائٹ بھی تھی اور جو سپیشل بات میں آپ سے کہا تھا کہ میں آگے چل کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے زیادہ تر رائٹس کو پلین کے اندر پلین کی شیپ کے اندر جہاز کے اندر ہالیکاپٹر کے اندر اس طریقے میں جو ہے وہ مطلب شیپ رائٹس کی دیوی تھی یعنی کہ پورا پی ایف کا جو ائر فورس کا تھیم ہے وہ پورا بنایا ہوا تھا یہاں پر بچے کو بھوک شک لگ گئی تھی تو وہ فرائز اور باپ کون وغیرہ کھا رہے تھے اب یہاں پر میں ادن کو واش روم لگی آئی تھی جب ہم واپس جا رہے تھے تو یہاں پر ہمیں برڈز کا ایک پرندہ پنچر ٹائپ منا جہاں پر ہم نے ریکارڈ کر دی پررٹس ہی تھے زیادہ تھا اور یہ ایک کسٹمائز شاپ ہے اور یہاں پر فجر نے اپنے فون کور کے اوپر یہ پچر بنوائی ہے ایک ہم نے کشن بنوائی تھا ماجک کشن تو یہ کافی اچھا یہ لوگ بنا کے دے رہے تھے اور پرائز آپ کو بتاہ اس طریقے کی جگہ پر تھوڑے ہائے ہوتے ہی ہیں اب ہم لوگ واپسی کے لیے نکل گئے تھے جاتے ہوئے یہ سب چیزوں کی جب ہم لوگ نے انٹرنس لیں تھی میں نے یہ سب ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی تو اب ایکسٹ کرتے ہوئے گھر واپس جاتے ہوئے تو میں یہ ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ابھی میں نے ریکارڈ کی ہے جب سن لائٹ تھی جب زیادہ پرومیننٹ ہو رہی تھی اب اتنی پرومیننٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن بہت اچھا انہوں نے اور بہت ساف سترا کیاوا ہے اور ایک اور چیز تھی جب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے جب انہوں نے ایک سینٹائز کا ایک شاور ہوتا تھا جو آپ کی اوپر پھوٹا آ جاتا تھا جس سے آپ کو یہ سینٹائز کر دیتے اب یہ باہر نکل کے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی میں سب کو کر رہے ہیں سیٹ یعنی کہ ایڈریسٹ کیونکہ افراد ہم لوگ ہو گئے تھے زیادہ اور گاڑی تھی ہو گئی تھی چھوٹی اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا میں پھر آزر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ